کہ یہ دن آتے ہیں مسلمانوں کہ اس میں خدا مہربانی اور سخاوت بے حد کرتا ہے بے حد سخاوت کرتا ہے کہ صدیوں محنت کرنے سے وہ چیز نہیں ملتی ہیں چند دنوں میں مل جاتی ہے صدیوں میں صدیوں میں بتاؤ تو چند دن آپ کے ان کی قسم خدا نے کھائی ہے وَالْفَجْلِ وَلَيْهَا عَلَى الْعَشْرِ ذِلْحَجْعَا کی راتوں کی قسم کھائی اتنی مبارک رات ہے خدا اپنی سخاوت پر جوش پر آیا ہوا ہوتا ہے تھوڑی سی عبادت نے بہت کچھ دے دیتا جو صدیوں میں نہیں ملتا ہے تو اس میں روزوں کا بھی بھائیوں کو کہا ہوا وہ روزوں کی کش چلائیں کہ روزیں تمہیں رکھیں اور کچھ عبادت میں اضافہ کریں کہ اس میں تھوڑی سی عبادت ایسے سمجھو تمہیں لاکھوں برس کیا اس میں روزیں چند رکھ لینے اس مہینے کے ایسے سمجھو کہ تم نے وہ روزیں رکھے ہیں جو دنیا ساری عمر رکھے برابر نہیں ہو سکتے کہ تمہاری نیت کی خدا نے اس وقت فضیلت دیا سخاوت کا مہینہ خدا نے پسند دیا اس لیے کہ نبی کہنے کہ اللہ تعالیٰ کے لئے گھڑیاں ہوتی ہیں فتح رضو رہا ان گھڑیوں کو حاصل کرو جس میں انسان ساری عمر عبادت وغیرہ کرتا رہے لیکن ان گھڑیوں میں نہیں ملتا جو ان گھڑیوں میں مل جاتا ہے تو پھر قدر کریں ان دنوں کی تو کشت روزوں کی چلا دے گا ابھی اتنا بیان نہیں کر سکتا تو یہ بھائی آپ کو بتا دے گا تو روزوں رکھنے کی کوشش کریں عبادت کی کوشش کریں سیاتہ تصمیم دنوں میں پڑھیں اور اللہ تعالیٰ کی سخاوت سے امید رکھیں کہ صدیوں کی عبادت سے تم کوئی دنوں میں چند گھنٹوں میں سب کچھ خدا دے دے گا انشاءاللہ